ہیلو فرنڈز میں مہدوری اور سواگت کرتی ہوں آپ کا میرے چینل مہدوری کچن میں آج میں آپ سے پیر لے کر آئے ہوں امدت سری پانیر بھوجی کی ریسپی یہ بہت ایس پیسر سبجی ہے جو کھانے میں بہت دیشگرد بہت لا جواب ہوگی یہ بنانے میں بہت آسان اور بہت جلدی بن جاتی ہے تو چلیے بناتے ہیں اس کے لئے پہلے تیار کریں گے ایک مسالہ تو اس کے لئے میں نے لیا ہے ون فورت کپ دہی یہاں پر ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ دہی کھٹا نہ لیں فریش دہی لیا ہے میں نے اسی میں ڈالا ہے میں نے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون جیرہ پاورڈر اور یہاں پر ڈالا ہے میں نے ایک چمچ بھونا ہوا بیسن ایک ٹی سپون کسمیری لال بچ ان سبھی چیزوں کو مکس کر لیں گے تو ہمارا مسالہ تیار ہے یہاں پر میں نے دو سو گرام پانیر کو گریل کر کے رکھ لیا تھا تیل تیل گرم ہوگا دالیں ایک ٹی سپون جیرہ جیرہ لال ہو جائے تو یہاں پر ڈالیں اسے 3 سے 4 حریور ویسے مرچ آپ اپنے حساب سے کم Crazy یا دہا کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈالا ہے میں نے دو چوپ کئے ہوئے پیاز اسے بھونیں گے یہیں پر ڈالیں گے ایک ٹی سپون على ا arrogant پیسٹ اسے بھونے اسے تپ تک بھونیں اسے اب تک ڈالیں گے جب تک پیاز اچھے سے بھون نا جائیں اس کے بعد ڈالا ہے میں نے دو کٹا ہوا ٹاماتر اسے مکس کریں گے اور یہیں پر ڈالیں گے ٹیسٹ کے کوڈنگ نمک اسے اچھے سے ٹاماتر گلنے تک پکائیں گے ٹاماتر گل جائیں تو یہیں پر ڈالیں گے دہی اور مسالوں کا پیسٹ دہی پکنے میں زیادہ سمیں نہیں لگتا ہے اسے لگاتار چلاتے رہیں کٹوری میں تھوڑا مسالہ تھا تو اس میں تھوڑا پانی ڈال کر میں نے ڈال دیا ہے اسے اچھے سے بھونیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے تو مسالوں نے تیل چھوڑ دیا ہے یہیں پر ڈالیں گے بھونہ ہوا کسوری میتھی اور آدھا چمچ گرم مسالہ اور اسے ایک سے دو منٹ تک بھونیں گے ہمارا مسالہ بلکل تیار ہے یہاں پر سارے گریٹ کیوی پانیر کو ڈال دیں گے اور اسے مکس کریں اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد گیس کو بند کر دیں اور سب سے لاشٹ میں ڈالیں گے تھوڑا سا کالیا نمک اور دھنیا کی پتی اسے مکس کریں اور ہماری امدساری پانیر بھول جی بن کر تیار ہے اسے رومالی روٹی پراتھے یا نان کے ساتھ سر کریں اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور کیسا لگا مجھے کمدر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں کھائیں کھیلیں اور خوش رہیں